السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے بلاخر پاکستان ملک شورا کے ذریعے سے عالمی شورا کے قریضے کا خاتمہ کر دیا چنانچہ رائیون جوڑ میں حویلی سے موصول کارگزاریوں پر مشتمل ایک آڈیو جاری کی جا رہی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رائیون میں جو ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کی جو ملک کی شورا ہے ان جس میں تقریباً کم و بیش بائیس حضرات ہے رائیون کی رائیون جوڑ کے اندر پاکستان ملک کی جو شورا ہے اس نے ہندوستان سے آئے ہوئے عالمی شورا کے احباب کی موجودگی میں عالمی شورا کے احباب کے رائی کو رد کر دیا اور عالمی شورا کے فیصلے کو مستند کر دیا چنانچہ واقعہ ایسا ہے کہ گجشتہ پیر کے دن اٹھرہ مارچ دو ہزار انیس کو قریباً رات کے ساڑھے بارہ بجے حویلی میں ایک مشوراتی پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے جس کے اندر مولانا ابراہیم صاحب دیولہ مولانا احمد لارڈ صاحب اور ان کے ساتھ گئے ہوئے ہمارے ہندوستان سے اٹھرہ احباب شرکت کرتے ہیں اور اس نششت میں اس مجلس میں ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے تقریباً انیس احباب کو بولایا جاتا ہے اور بھائی فاروق بینگلوری کی قیادت میں ایک ایک پلاننگ بنا کر ایک پلاننگ کے تحت بھائی فاروق صاحب بینگلور یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں دو بزرگ حادی عبدالوحاف صاحب اور مولانا یاکب صاحب رحمت اللہ علیہ تو ان کی جگہ پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ساتھیوں کو شامل کر لیا جائے جس میں ان عالم شورا کے وکیل بھائی فاروق صاحب بینگلوری اور یامین صاحب اور ان تمام کی پلاننگ یہ تھی کہ حادی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ کی جگہ تو مولوی احسان صاحب کو امیر بنا لیا جائے اور دوسرا یہ کہ مولوی یاکب صاحب کی جگہ پر یامین صاحب کو فاروق بھائی بینگلور کو یا کسی اور کو اس میں داخل کر لیا جائے چونکہ گجشتہ ہم نے پریومت کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ دو ہزار پندرہ کے اندر رائیوین اجتماع کے وقت جس منظم نظام اور منظم پلاننگ کے ساتھ اس عالمی شوراہ کو یا حضرت جی رحمت اللہ کی تخمیل شوراہ کی پلاننگ کی گئی ہے وہ ہر ساتھی جانتا ہے کہ کئی مجالس میں وہ چیز نہ تے ہو پائی تو بند کمرے کے اندر چھے اعباب نے چھے اعباب نے یہ چیز تے کی جس کے اندر مولوی احسان صاحب اور مولانا خرشید صاحب مولانا احمد بطلا صاحب مولانا عبد الرحمن صاحب چودری رفیق صاحب اور مولانا تاری جمیل صاحب یہ تو پاکستان سے تھے اور ہندوستان سے بھی مولانا احمد لات صاحب مولانا ابراہیم صاحب مولانا اسماعیل گودرا وغیرہ اور فاروق بھائی بینگلور وغیرہ بھی موجود تھے اور کمرے کے اندر حاجی صاحب کو ورٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ہم کچھ اس طرح کا نظام بنا لیں کہ سارے عالم کا کام ہم بنیوں کے ہاتھ میں آ جائے تو اللہ کی شان بھائی انہوں نے رائے رکھی حاجی بھائی فاروق صاحب بینگلور نے رائے رکھی کہ بھائی اس طریقے سے ہونا چاہیے تو چونکہ پلاننگ سے بیٹے ہوئے تھے تو اس کے اندر یامین صاحب نے اور مولوی احسان صاحب نے اور زیاء الحق صاحب نے ان تمام لوگوں نے جو ان کے حمایتی تھے ڈاکٹر روح اللہ ہونا چاہیے کہ جو حضرات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی جگہ بھرپائی کر لیں یہاں میرے بھائی دوست بزرگو یہ میں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا کہ حضرت جی رحمت اللہ نے جن دس حضرات کی شورا بنائے تھی وہ اپنے بننے کے بعد سے ان میں ہر ساتھی اس دنیا سے رخصت ہوتا چلا گیا لیکن ان حضرات نے کبھی بھی کسی کو بڑھانے گھٹانے کی کوشش نہیں کی اب اس بنیا پارٹی کی شورا کو بنے ہوئے ابھی تین سال یا چار سال بھی نہیں ہوئے ہیں کہ اس میں بھٹانے گھڑانے اور کیا کیا کرنے کی باتیں شروع ہو گئی چنانچہ پاکستان ملک کی شورا کے ذمہ دار نے یہ کہا کہ بھائی اس شورا میں کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہے اس لئے اس موضوع کو کلوز کر دیں چھوڑ دیں یہ موضوع یہاں چلانا ہی نہیں چاہیے تھا یہ بات پاکستان کی شورا اور پھر اسی طریقے سے وہاں کے بڑے ذمہ دار ہیں جو پاکستان کے شورا کے ممبر ہیں انہوں نے بات کہی اور بہت مضبوط رائے رکھی کہ پہلے جو شورا بنی ہے وہ بند کمرے میں بنی ہے خوب وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو پہلے جو شورا بنی ہے وہ بند کمرے میں بنی ہے اور ساری دنیا کے اندر جو انتشار ہے اس بند کمرے کے شورا کی وجہ سے اور پھر انہوں نے تفصیل دی کہ اس کے اندر کون کون لوگ تھے کیسے شامل تھے کہ یہ چھے حضرات ہمارے ملک پاکستان سے تھے اور کچھ حضرات ہمارے ملک یعنی ہندوستان سے موجود تھے اور انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے حاضی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ کو بسائٹ کر دیا جائے اور ہم جو ہے اس شورا میں ہم اپنے آپ کو شامل کر پھر پورے عالم کے کام پر کنٹرول کر لے لیکن اللہ کی شان کے ایسا نہیں ہو پایا تو انہوں نے تکمیل شورا کا حربہ حاضی عبدالوحاف صاحب کے سامنے فیک دیا بس یہ صورتح چلتی رہی کہ بھئی یہ پلاننگ کر کے ایسی چیزیں کرتے رہے پھر اس کے بعد میں ملک پاکستان کی شورا کے ایک ذمہ دار نے کہا کہ حاضی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے اور ساتھی یوں کی رائے مختلف ہو جائے اور ساتھیوں کی رائے نہ ملے تو ایسے معاملے کو موخر کر دینا چاہیے اس کے بعد میں ایک صاحب ہیں جو بھی پاکستان کے شورا کے بڑے ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور حالات ابھی صحیح نہیں ہیں موقع صحیح نہیں ہے ہمارا بنگلے والی مسجد نظام الدین سے محفہت کا سلسلہ شروع ہے اس لئے ہم آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانیں گے جب یہ پاکستان کی شورا کے حضرات اپنی بات پیش کر رہے تھے اس وقت احمد بٹلا صاحب نے کہا کہ آپ لوگ اتنی زور سے کیوں بول رہے ہو یہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تب میرے بھائی دوستو بزرگو پاکستان کی شورا کے احباب نے کہا کہ ہم بھی انہی حضرات کو سنانے کے لئے زور سے بول رہے ہیں پھر جب پاکستان کی شورا کے سامنے بھائی فاروق بینگلورو کی چالا کی اور یامین صاحب کی چاپلوسی نہ چلی تب ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو بعد میں دیکھ لیں گے کہ ہم اس معاملے کو بعد میں دیکھ لیں گے البتہ یہ بات واضح ہو گئی کہ اس زور میں جو مولانا ابراہیم صاحب دیولہ اور مولانا احمد لات صاحب اور ہندوستان سے گئے اٹھرہ احباب نے تسلیم کر لیا کہ یہ عالمی شرعہ بغیر مشورے سے بنی ہیں اور اس کا اب کوئی وجود نہیں رہا اور یہ بات ہم نے ابھی تک نہیں سنی لیکن بھائی فاروق صاحب بنگلور نے اس میں یہ کہا کہ عالمی شرعہ کی تاریخی پیدائش کے وقت یہ لکھا گیا تھا کہ عالمی شرعہ میں سے کسی ساتھی کے فوت ہونے پر دو تیاہی اکثریت سے دوسرے ساتھی کا نام ڈال دیا جائے یعنی ووٹنگ سسٹم یعنی کسرت فیصل پر علماء اکرام اس کے متعلق فیصلہ سنائے بھائی ان کے گھر جوڑ کا سب کو پہلے ہی سا علم تھا بھائی کہ بھائی یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کرنا جو ہے امت کے حالات پر پیش کریں گے چنانچہ جب بھائی فاروق صاحب بینگلوری اور بنیا پارٹی نے یہ دیکھا کہ حق اور سچ اور سچائی کے ساتھ ہے اور وہ ہمیں ہمارے الفاظوں اور پلاننگ کے ساتھ بیٹھنے کے بعد بھی بہت صحیح طریقے سے جواب دے رہے ہیں تو فاروق صاحب اور بنیا پارٹی کو بڑی زلت اٹھانی پڑی اور خاموشی سے وہ چھپکے سے نکل آئے اب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ہندوستان میں پہنچیں گے تو کہیں گے کہ یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان امور کے متعلق بھی جہاں کہیں بے بھی بھائی فاروق صاحب بنگلوری یا بنیا پارٹی کے متقلم یا مولانا عبد الرحمن رویانہ یا مولانا اسماعیل گودرا یا احمد حسین گودرا یا کوئی بھی ہمایتی ان کا وضاحتی جوڑ کرے ہمارا ساتھی بے دھڑک ان سے پوچھیں کیا اس کے متعلق کوئی مشورہ ہوا تھا حویلی پر 18 مارچ 2019 میں رات کے وقت میں کہ آپ نے ایسے ایسی کوئی رائے رکھی تھی وہ انکار کر دیں یا وہ جائیں تو آپ اس کی ریکارڈنگ برائے کرم ہم تک پہنچا دے تاکہ انشاءاللہ ان کا جھوٹ اور مکر اور فریب ان کی اس دوریانہ گفتگو کی ریکارڈنگ سے ملا کر امت کے سامنے پیش کیا جا سکے تو یہ ساری کارگزاری جو ہے مقیمین علماء رائیوینڈ کی طرف سے تھی جو بندے تک پہنچی تھی امانت کے کی اس بنیہ پارٹی سے عالم خبی سے شورا سے کمیونیزم سے کسرت فیصل کے ماننے والوں سے پوری پوری امت کی حفاظت فرمائیں امت میں جوڑ اور اتحاد اور خلوص پیدا فرمائیں